ہیلو فرنڈز ہم سیکھ رہے ہیں جولیس سیجر اور پچھلے لیکچر میں ہم نے جولیس سیجر پلے کی جو سمری ہے ہندی میں اس کو ڈسکس کیا تھا آج کے لیکچر میں ہم اس کی جو امپورنٹ کوٹس ہیں ان کو ڈسکس کرنے جا رہے ہیں تو پہلے ہم نے ٹین کوٹس لی ہیں جو امپورنٹ ہیں اور ان کو آج ہم ہندی میں ایکسپلین کریں گے تو چلے فرنڈز لیکچر امپورنٹ ہونے والا ہے لیٹس سٹارٹ دیکھیں سب سے پیاری سی کوٹ ایکٹ فرسٹ کے سین سیکنڈ سے آتی ہے جب کیسیس کہتا ہے بروٹس سے کہ بڑی پیاری لائن اور ایکشن میں کہیں نہ کہیں ہم لوگوں کے لیے یہ سب کے لیے انسپائرنگ ہے جو مانوشیہ ہوتا ہے وہ اپنے جو بھاگیے ہوتا ہے اپنے بھاگیے کا نرماتہ ہوتا ہے اپنی تقدیر کا مالک ہوتا ہے اور آگے کہتا ہے کہ کہ جو فرس ہمارے سٹارٹ میں نہیں ہے ہمارے جو تقدیر ہے ہماری تقدیر میں کوئی گلتی نہیں ہے ہماری تقدیر غلط نہیں ہے بلکہ ہمارے اندر ہے ہمارا جو نقصان ہے ہمارا جو تقدیر ہے جو ہم گلتی کر رہے ہیں وہ ہمارے جو سٹارٹ کا کھیل نہیں ہے بلکہ گلتی سے ہم کیڑے مکوڑوں کی جو جندگی ہے وہ گزر وشر کر رہے ہیں بڑی پیاری سی لائن کیسیس کہتا ہے بروٹس سے اور ایکٹ فرسٹ کا سین سیکنڈ تھوڑی سی بیک گراؤنڈ بتا دوں دیکھیں کیسی اس ہے وہ جب دیکھتا ہے کہ جو تیچاری ہے یعنی جو بروٹس ہے وہ بلکل مہان ہو گیا ہے اس نے مہانتہ کو حاصل کر لیا ہے کہ یہ کمجور جو سیجر تھا وہ بڑا لوگ پیدرے ہو گیا ہے بہت عدیق مہان ہو گیا ہے اور جیسا کہ وہ اوپر کے لیا کا اتصاب اس کے دوران دیکھتا ہے کہ لوگ تعالیوں کی گڑا گڑا ہٹ سے اس کا سواغت کرتے ہیں تب وہ کہتا ہے کہ بروٹس جو منوشیہ ہے وہ اپنے بھاگے کا نرماتہ سوائم ہوتا ہے اپنی تقدیر کا مالک ہوتا ہے اور یہ ہماری تقدیر کا کھیل نہیں ہے جو یہ ہماری تقدیر کا کھیل نہیں ہے بلکہ ہم گلتی سے ہماری اپنی گلتی ہے بٹ ان آرسلز ڈیٹ وی آر انڈرلنگز کہ ہم دب ایک اچھلے ہیں کہ ہم کیڑو جیسی جنگی گجربسر کر رہے ہیں اس میں ہمارا خود کا دوش ہے ہماری تقدیر کا کوئی دوش نہیں ہے بات کلیر فرنس آگے ایک پیاری سی کوٹ اسی ایکٹ کے اسی سین سے ہے یعنی ایکٹ فرسٹ کے سیکنڈ سین سے لی گئی ہے جس میں سیزر کہہ رہا ہے انٹرنی سے کہ سچ مین ایز ہی بی نیور ایٹ ہارس ایز سچ مین ایز ہی کی ایسے بی پی جیسا کی وہ ہے بی نیور ایٹ ہارس ایز اور کس کی بات ہو رہی ہے وہ آپ سمجھ گئے ہوں گے نہیں سمجھے تو ابھی میں کلیر کر دوں گا وائلز دے بی ہولڈ گریٹر دین دیمزلز وائلز دے بی ہولڈ کی جب وہ دیکھتے ہیں کیا دیکھتے ہیں گریٹر دین دیمزلز اور اپنے سے اوپر والے کو دیکھتے ہیں اور وہ بڑے خطرناک سابط ہوتے ہیں اور کس سے بات ہو رہی ہے سیزر کہتا ہے انٹرنی سے کیسیس کے بارے میں سیزر ٹو انٹرنی اباؤٹ کیسیس اور ایکٹ فرسٹ اور سین سیکنڈ دیکھیں ایکچول میں کیا ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ یہ جو کھیل تماسوں سے اسے کوئی لگاب نہیں ہے کس کو نہیں ہے کیسیس کو کیسیس کو کہہ رہا کہ کھیل تماسوں سے اسے کوئی لگاب نہیں ہے گانے بجانے سے اسے کوئی لگاب نہیں ہے ہسنا تو دور وہ مسکراتا بھی ایسے ہے جیسے کی جبردستی وہ کھیز رہا ہو تب وہ کہتا ہے کہ ایسے ویکتی ہارٹ سے کبھی سرل نہیں ہو سکتے یعنی ایسے ویکتی جس کو ہم کہہ دیتے ہیں بھئی دل سے کالا ہے ایسے ویکتی دل سے کالے ہوتے ہیں اور اپنے اوپر اپنے اوپر کسی دوسرے ویکتی کو اپنے سے بڑے ویکتی کو کسی کو وہ برداشت نہیں کرتے اور اس طرح ایسے لوگ کیا ہوتے ہیں بڑے ہی قطرناک ہوتے ہیں کیسیس کے بارے میں کہتا ہے سیجر انٹونی سے کہ یہ جو آدمی ہے ایسے مسکراتا ہے جیسے کھیز رہا ہو جبردستی مسکراتا ہے اور ایسے آدمی دل سے سرل نہیں ہوتے بلکہ کیا ہوتے ہیں دل سے بڑے کانے ہوتے ہیں کلیر فرنس آگے دیکھئے کیسیس سے پیاری سی کوٹ کیسیس کہتا ہے کاسکا سے اور ایکٹ فرسٹ کے سین تھرڈ میں یہ کوٹ ہے وہ کہتا ہے کہ پور مین آئی نو ہی ووڈ نوٹ بی آ وولف پور مین آئی نو کہ ارے بیچارے آدمی مجھے پتا ہے میں جانتا ہوں ہی ووڈ نوٹ بی آ وولف کہ وہ ایک بھیڑیا نہیں بن سکتا تھا بردیک ہی سیز رومان س آرمڈ شیپ but that he sees لیکن وہ کیا دیکھتا ہے that رومانس آر but sees but ships that رومانس آر but sheep کی جو رومانس ہے وہ تو کیا ہے بھیڑ بکریوں کے سمان ہے بھیڑ کے سمان ہے ہی وڈ نو لائن ور نو رومانس ہند ہی ور نو لائن بٹ نو رومانس ہند but not رومانس ہند just a minute کون کہتا ہے فینڈس اس بات کو اس کو کہتا ہے Cassius Casca سے act first scene third وہ کیا کہتا ہے دیکھیں وہ کہہ رہا ہے کہ سیجر کی کیا مجال تھی جو وہ منمانی کر سکے اور کہتا ہے رہ بھائی کہ ہم اگر رومان ہم روم واسی اگر بھیڑ بکریوں کی طرح نہ ہوتے تو کیا بھیڑیا بن سکتا تھا مطلب وہ بھیڑیا بنا کیوں بنا کیونکہ ہم کیا تھے we were nothing but sheep کہ ہم تو sheep کہ ہم تو شیپ کے سمان تھے اور اسی لئے وہ وولپ بنا and he were no loyan but not رومان کہ اگر جو رومان ہیں وہ ہیرن نہ بنتے ہنٹس کیا ہوتے جو female deer ہوتی ہے اس کو ہنٹس کہا جاتا ہے کہ اگر ہم deer نہ ہوتے تو وہ loyan نہیں بن سکتا تھا یعنی ہم جو روم واسی ہیں ہم گوار ویقتی ہیں اور ہم نے اسے شیر بنا دیا ہے کیونکہ ہم گیدر بنے ہوئے ہیں ہم deer بنے ہوئے ہیں ہم sheep بنے ہوئے ہیں اسی لئے وہ wolf بنا ہوا ہے اور اسی لئے وہ loyan بنا ہوا ہے بات سو نہیں پایا کیوں نہیں سو پایا کیونکہ اس کو سیجر کے خلاف اکس آئے گیا تھا اور اس کا جو بلکل جو مانسک جس طرح سے مانسک سنتولن اس کا ہو گیا تب اس سولی لوکی کے مادم اس سنتولن کو اس گھبراہٹ کو اس جو بھابنات سنگھر سے اس کو جو بھوٹس ہے وہ یہاں سولی لوکی کے مادم سے ویقت کرتا ہے وہ کہتا ہے کہ between the acting of a dreadful thing between the acting of of a dreadful thing کی جو acting ہوتی ہے کار جی ہوتا ہے dreadful thing کے مدی and the first motion all the interim is and the first motion all the interim is like a phantasma or a hideous dream it word آیا phantasma phantasma ہوتا دوسر جو کیسیس ہے جو بروٹس ہے وہ کہہ رہا ہے جب سے کیسیس نے اکسایا اس کو سیجر کے بروٹ تو کہہ رہا ہے کہ میں بالکل بھی نہیں سو پایا ہوں اور تب کہتا ہے کہ کسی بھیانک کارلے کی شروعات اور سماپتی کے بیچ کا جو سمیں ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے ایک دوسوپن کی بھاتی ہوتا ہے یعنی ایک برے سپنے کے سمان ہوتا ہے اور اہائیڈیس ڈریم یا ایک گھنٹ سپنے کے سمان ہوتا ہے کس کے بیچ کا سمیں؟ ایک بھیانک کارلے کے بیچ کا سمیں یعنی شروعات اور انت کے بیچ کیا ہوتا ہے کوئی اگر کام کرنے جا رہے ہیں کوئی بھیانک کام کرنے جا رہے ہیں تو کام شروع ہونے سے اور کام سماپتی کے بیچ کا جو سمیں ہوتا ہے وہ ایک درابنی سپنے کے بھاتی ہوتا ہے ایک دوسوپن کی بھاتی ہوتا ہے ایک گھرنٹ سپنے کے بھاتی ہوتا ہے اور جس کو کیا ہوتا ہے آدمی کو مستکس پہ آگھاد کا ایک سامنا کرنا پڑتا ہے کیا فرنس کیا کہہ رہا ہے؟ بھوٹس کہہ رہا ہے آگے دیکھیں بھوٹس کہتا ہے کیسیس سے اور ایک سیکنڈ کی سین فرسٹ سے کوٹ لی گئی ہے بڑی پیاری ہے بڑی پوپولر کوٹ ہے کی لیٹس بی سیکری فائزرز نوٹ بٹ نوٹ بھوچہرز لیٹس بی سیکری فائزرز کی ہم تو سیکری فائزرز بنے ہم تو بلیدان کرتا بنے بٹ نوٹ بوچہرز ہمیں بوچہرز نہیں بننا چاہیے ہم قسائی نہ بنے بلکہ ہم کیا بنے بلیدان کرتا بنے کیس، we all stand up against the spirit of Caesar کیس اور کیس کس کے لیے کہہ رہا ہے؟ کیسیس سے وہ کہہ رہا ہے ہم کس کی اگنست جائیں سپریٹ آف شیزر اینڈ ان دا سپریٹ آف مین دیر ایز نو بلڈ اور جو سپریٹ ہوتی ہے آدمی کی اس میں کوئی بلڈ نہیں ہوتا بروٹس کہہ رہا ہے کیسیس سے ایکٹ سیکنڈ اور سین فاسٹ دیکھیں ہوتا کیا ہے جب کیسیس کہتا ہے کہ ہم سیزر کو تو ماری رہے ہیں کیوں نہ ہم انٹونی کو بھی مارتے ہیں کامنی پٹی جائے گا جب مارنا ہی ہے ہمیں تب بروٹس سمجھا رہا ہے کیسی اس کی ایسا کرنے پہ ہمارا جو کار یہ ہے وہ بڑا ہی رکت رنجت ہو جائے گا اور کسی وقتی کا سر کاٹنے کے بعد یہ بلکل ایسی ہو جائے گا جیسے کسی وقتی کا سر کاٹنے کے بعد اس کی جو بوٹی بوٹی کر دی جائے اور ایسا معلوم پڑے گا کہ ہم نے گصے میں بھر کر سیزر کو مار دیا اور پھر ارشیا کے بس ہو کر ہم نے انٹونی کا بھی قتل کر دیا تو وہ کہتا ہے کہ جو سیزر اور انٹونی ایسی 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 ایس سپریٹ ہوتی ہے اس میں کوئی بلڈ نہیں ہوتا بات کلیے فرنس کون بروٹس کہتا ہے کیسی ایسے کہتا ہے تو چلیے نوٹ کرتے ہیں پھر آگے بڑھتے ہیں آگے ایکٹ سیکنڈ کی سین فرسٹ سے کوٹ لی گئی ہے جب پورشیا جو بروٹس کی پتنی ہے وہ بروٹس سے کہتی ہے چونکہ جو بروٹس تھا اس کے من میں اتھل پتھل تھی اور جب ویپتی کا جو بیوہار ہے وہ عجیب ہوتا ہے من میں کہیں نہ کہیں اتھل پتھل ہوتی ہے کہیں نہ کہیں سنگھرس ہوتا ہے تو اس کا بیوہار بھی بدل جاتا ہے تو پورشیا بروٹس سے پوچھتی ہے کہ تمہیں کیا پرابلم ہے تو بروٹس کہتا ہے کہ کچھ نہیں ہے میں تھوڑا سا بیوہار ہو تب اس بات پہ جو پورشیا ہے وہ چمتت ہوتی ہے اور وہ کہتی ہے ہے کہ نیو ہیں میرے بروٹس کی نہیں ہے میرے بروٹس کی نہیں ہے ہے کہ آپ نے کچھ آپ میرے بروٹس کی نہیں ہے ان levels میں your mind you have you have some sick offense within your mind کہ تمہارے مستقس میں کوئی سکھ آفنس ہے یعنی کوئی برا جو روگ ہے وہ تمہارے مستقس میں گز گیا ہے which by the right and virtue of my place which by the right and virtue of my place اور یہ میرا ورچیو ہے یہ میرا صدگوڑ ہے اور میں آپ کی پتنی ہونے کے ناتے مجھے پتہ ہونا چاہیے کہ I ought to know of کیا I ought to know of کون کہتی ہے فرنڈز پورشیہ کس سے کہتی ہے بروٹس سے at second اور scene first بات بات clear اور پلے کی بڑی ہی پیاری کوٹ سائج سب سے پیاری کوٹ کی when beggars die there is no comet seen the heavens themselves blaze forth the death of princess کی when beggars die کی جب بھیکاری مرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے friends there are no comets seen کوئی بھی پچھل تارا نہیں دکھائی دیتا یعنی جب بھیکاری مرتے ہیں تو اکاس میں پچھل تارا اکاس میں دھوم کے تو ہے وہ دکھائی نہیں دیتے the heavens themselves blaze forth the death of princess the death of princess اور آکاس میں جب راج کمار مرتے ہیں جب راج مرتے ہیں تو ان کی مرتی کا جو پورو وان مان ہے وہ پراکرت گھٹناوں سے ہو جاتا ہے کلپونیا کہتی ہے سیجر سے ایک سیکنڈ اور فرن سین سیکنڈ ایک سیکنڈ کا سین سیکنڈ ہے ہوتا کیا ہے دیکھئے سیجر کی جو پتنی ہے کلپونیا اس نے کچھ جو اشب گھٹنائے ہیں ان کے بارے میں سیجر کی سرقصہ اس کے بارے میں اپنی آسن کا ویق کرتی ہے تب وہ کہتی ہے کہ آکاز میں جب بھیکاری مرتے ہیں تو کوئی دھوم کے دکھائی نہیں دیتا لیکن جب راجہ اور راج گماروں کی باری آتی ہے تو جو مرتیو ہوتی ہے مرتیو کا جو پوروا نمان ہے پوروا بھاس وہ پراغرت گھٹناو کے کارن ہو جاتا ہے یعنی بھیکشوکوں کی مرتیو کے سمیں کوئی بھی دھوم کے دکھائی نہیں دیتا اور جب سمرات کی مرتیو ہے اس کی گھوشڑا سویم جو ہیون ہے وہ کر دیتا ہے تو چلیے مجھا رہا ہوگا کوٹس میں نوٹ کرتے ہیں پھر آگے بڑھتے اور اس کے بعد اور پیاری سی کوٹ اور مہت پیاری پیاری کوٹ پرنس جولیس سیزر میں آپ کو ملیں گی دو ہی پلے ہیں جن میں کوٹس ہی کوٹس بھری پڑی ہیں کوٹس ڈائے مینی ٹائمز بیفور دیئر ڈیٹس کوٹس ڈائے مینی ٹائمز بیفور ڈیئر ڈیٹس کی اپنی جو ملکتیو ہوتی ہے اس ملکتیو سے واسط ملکتیو سے پہلے جو کائر ویقتی ہوتے ہیں وہ کئی بار مر چکے ہوتے ہیں جو ویلائنٹ ہے نیو ٹیس آف ڈیت بٹ ونس کہ جو بہدر ویقتی ہوتے ہیں جو ویر پوروس ہوتے ہیں وہ ملکتیو کا ٹیسٹ ایک ہی بار کرتے ملکتیو ہی ہماری ملکتیو 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 سکم ملکتیو 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 کلپورنیا کہتی ہے کہ سیزر تم سینیٹ میں مت جاؤ اور مجھے تمہارے لئے کوئی خطرہ ہے خطرے کا مجھے رومان لگتا ہے لیکن سیزر اس کی بات نہیں مانتا اور چونکہ وہ کہتا ہے پہلے کہہ چکا ہے کہ کائر ویقتی ہے ایک ہی بار کائر تو بار بار مرتے ہیں بہدر ویقتی ایک ہی بار مرتے ہیں اور کہتا ہے کہ جو خطرے کو بھی اچھی طرح سے پتا ہے کہ جو سیزر ہے وہ مجھ سے زیادہ خطرناک ہے اور ہم دو شیر ہیں جنہوں نے ایک ہی دن جرم لیا اور چونکہ میں بڑا ہوں ڈینجر اور سیزر ان دونوں میں سیزر بڑا ہے تو اس لئے سیزر زیادہ خطرناک ہے کلیے فرنس مجھا آ رہا ہے کوٹس میں تو چلیے نوٹ کرتے ہیں پھر آگے بڑھتے ہیں آگے فرنس پورسیا کی ایک اسائیڈ ہے ایکٹ سیکنڈ کے سین پورت سے جو لی گئی ہے پورسیا کہتی ہے او کونسٹنسی او کونسٹنسی ارے اے استھرتا کونسٹنسی کہتی ہے استھرتا سوری دماغ کی استھرتا بی سٹرونگ اپون مائی سائٹ کہ ارے میرے مستقس تُو استھر ہو جا ارے میرے دماغ تُو استھر ہو جا سیٹ ایوز ماؤنٹن بیٹوین مائی ہارٹ تنگ دیکھیں جو بیٹوین کو ٹوین لکھا ہے اور میرے ہردے کے اور جو تنگ ہے اس کے بیچ ایک ہیوز ماؤنٹین کھڑا کر دے ایک بڑا سا پروت کھڑا کر دے اور آگے بڑی پیاری سی لائد وہ کہتی ہے کہ ایوز مائنڈ بٹ آ وومنس مائنڈ ایوز مائنڈ کہ میرا جو مستقس ہے وہ ایک پرس کے سمان ہے ایک پرس کے مستقس کے سمان ہے بٹ آ وومنس مائنڈ لیکن میری جو سکتی ہے وہ ایک ناری کے سمان ہے یعنی میں ایک ناری ہوں پورسیاز اسائیڈ ایک سیکنڈ سیڈ پورٹ کلیفنس تو دیکھیں ایک ریفرنس تھوڑا سا دے دوں کہ پورسیاز ایک چونکہ سمبیدن سی مائنڈہ ہے اور اس کا جو مستقس ہے وہ کہیں نہ کہیں اتیجت ہے اور اس استیتی میں ایک کریکٹر لیوسیس لیوسیس کو وہ کیپٹال میں بھیجتی ہے کہتی ہے جلدواری سے جلدی کر اور جا اور جا کے یہ دیکھ کے آ کہ بروٹس وہاں ٹھیک ہے کی نہیں ہے اور آ کے مجھے تو بتا سب سے پہلے اور تجھے وہاں جا کے کیا کرنا ہے یہ میں بعد میں بتاؤں گی لیکن پہلے جا اور یہ دیکھ کے آ کیا بروٹس وہاں ٹھیک ہے کی نہیں ہے تب وہ کہتی ہے اوہ کنسٹنسی ارے دھیرج ارے من کی استھر تھا تو میرا ساتھ دے اور میرے بی سٹرونگ اپ آن مائی سائیڈ میرا ساتھ دے میرے برابر کھڑی ہو جا اور میرا جو مستقس ہے اور میری جو جو جوان ہے اس کے بیچ میں کیا کر ایک پروت کو کھڑا کر دے تاکہ میں اپنے جو مستقس کی بات اپنی جوان تک نہ لا پاؤں یعنی میں اپنے مستقس کی جو ویدنا ہے اس کو میں کسی سے ویقت نہ کر پاؤں اور تب وہ کہتی ہے کہ میرا جو مستقس ہے وہ تو میرا جو مائنڈ ہے وہ تو پرشوں کے سمان ہے ایک پرش کے سمان میرا مستقس ہے لیکن میں ایک استری کی بھاتی کمجور ہوں اور استری کے لیے ایک رہسے کو چھپا کر رکھنا جو ہے وہ بڑا کٹھین ہوتا ہے اس بات کو پورشیا کہتی ہے بات کے لیے فرنس تو ٹین کورٹس ہم نے آج ڈسکس کی اور جتنی بھی اپورنٹ کورٹس ہیں سب آپ کو دیدے دیدے مل جائیں گی اور یہ پچھلے لیکچر کے اس لیکچر کے بیچ میں تھوڑا سا گیپ ہوا پراپرلی آپ کو لیکچر نہیں مل پائے لیکن کوشش ہے رہے گی کہ آگے ریگولر آپ کو لیکچرز مل پائے اور ابھی تک آپ نے ملین مائنڈس ایپ کو ڈاؤنلوڈ نہیں کیا ہے فرنس تو اس کو اسٹال کیجئے گا پلی لیسٹ سے پلی سٹور سے اس کا جو لنک ہے وہ آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا اور اس پر جو ایم سی کیو سریز چل رہی ہے اس کو آپ ریگولر کرتے رہیے گا اور وہی آپ کی کی ہے اور نوٹیفکشن بیل کال کرے تاکہ جو بھی لیکچر چینل پر آئے سب سے پہلے آپ تک پہنچے اور ناو تھنکس پر واشنگ اس ویڈیو